سرکار کی سبسیڈی کے پیسے پہ چلنے والے نیوز پیپرز جن کا پہلا کام ہے جنہد کے لیے خبریں چھاپنا وہ اگر ایسی خبریں چھاپیں جن سے آپ کا ہمارا تو کیا جن کے بارے میں خبریں چھپ رہی ہیں ان کا بھی کچھ لینا دینا نہ ہو تو جانتے ہیں یہ ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم انہیں آئینہ دکھائیں اسی طرح ہمارے دیش کے ایک راشتی اخبار نے ایک خبر چھاپی ہے جس کی ہیڈ لائن ہے سشمتہ سین کے بائی فرنڈ رومن شال کا ری ایکشن شادی کے سوال پر کہا میں ان کی بیٹیوں کے لیے پتا کی طرح ایسے سوالوں پر ہم دھیان نہیں دیتے اور اس میں آگے لکھا گیا ہے کہ سشمتہ سین کے بائی فرنڈ رومن شال نے ایک انٹیویو میں بتایا کہ کیسے سشمتہ نے ان کی سوچ کو بدل دیا ہے وہ لائف میں کیا کرنا چاہتے ہیں جب رومن سے ان کی شادی کے پلان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب بھی وہ شادی کریں گے تو ان کے فرنڈ کو اس کے بارے میں بتا دیں گے اب آپ یہاں پر رکھ جائیے کن کے فرنڈ رومن شال کے رومن شال جس کا لوگوں نے نام تک نہیں سنا ان کے فرنڈ کہاں سے آگئے اب اگر یہ بات کر رہے ہیں سشمتہ سین کے فرنڈ کی تو سشمتہ سین تو پچھلے کئی سالوں سے فلموں میں نہیں دکھائی تھی بہت دنوں کے بعد وہ او ٹی ٹی پر ایک ویب سیریز آئی تھی اس میں دکھائی تھی تو ایسے کون سے ان کے فرنڈ ہیں جو اتنا بے سبری سے سشمتہ سین کی شادی کا انتظار کر رہے ہیں اور جس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری اس اخبار کے اوپر ہے کہ جاؤ بھئی رومن شال کو پہلے ڈھونڈو پھر پوچھو کہ شادی کب کریں گے اور پھر ان کے فرنڈ کو بتاؤ یہ راشتی ہے ذمہ داری ہے کیا کسی اخبار کی آپ سوچئے اس طرح کی خبریں جب چھپتی ہیں تو سوال پوچھنا بنتا ہے سرکار جو آپ کو کاغذ دیتی ہے سرکار جو آپ کو سویدھائیں دیتی ہے وہ اس لیے دیتی ہے کہ آپ جنہت پر دھیان دیں نہ کی سشمتہ سین کے کسی بائی فرنڈ سے جا کر آپ پوچھنا ہے کہ وہ شادی کب کریں گے لوگوں نے آج پہلی بار ان کا نام سنا ہوگا بہت سے لوگوں نے آپ میں نام بھی نہیں سنا ہوگا رومن شال ان کے فینس کہاں سے آگئے اور سشمتہ سین کے اتنے فینس ہو گئے ہیں کہ وہ بڑا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں وہ آگے لکھا ہے اس خبر میں سشمتہ کے ساتھ اپنی شادی کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے یہ کوئی پیڈ میڈیا ہے کیونکہ رومن شال نے پیسے دی ہوں گے کہ بھائی لوگ مجھے نہیں جانتے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ میں ان کا بائی فرنڈ ہوں اور پھر مجھ سے پوچھیں میں شادی کب کر رہا ہوں تو تمہیں تھوڑی میری امپورٹنس بتائیے بڑھائیے یہ اس طرح کی خبریں ہوتی ہیں اب آپ سوچئے آپ کا وقت بھی برباد کرتی ہیں لیکن بہت ضروری ہوتا ہے ان اخباروں کو آئینہ دکھانا یہ بتانا کہ جنتہ آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی ہے اگر آپ چھپ رہیں گے تو ایسی دس خبریں اور چھپیں گے آج بولنا شروع کریے ان کا احفاظ بنائیے ان کو آئینہ دکھائیے مزاق بنائیے پھر ان سے سوال پوچھئے کیا آپ اخبار کہلانے لائک ہیں سوچئے کیا ابھی بھی آپ کو انٹریسٹ ہے کہ رومن شوال اور سشمتہ سین کی شادی ہوگی کب میں نے اس خبر کو بیچ میں پڑھنا چھوڑ دیا ہے آپ لوگ اس خبر پر اپنے جو بھی وچار رکھتے ہوں اس ویڈیو کے بارے میں آپ جو بھی کہنا چاہیں نیچے لکھ سکتے ہیں میں آپ کے کومنٹس کا بے سفری سے اتظار کر رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ صبح ہو گئی ہے جاگ جاؤ اور ہمیں سب کو جگانا ہے بتانا ہے کہ ہمارے دیش کا میڈیا کس طرح کی خبریں دکھاتا ہے بتاتا ہے کیا واقعی ایسی خبریں دکھانے بتانے کی ضرورت ہے ہاں یا نہیں آپ جواب دیجئے میں آپ کے جوابوں کا انتظار کر رہا ہوں